اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طلبات عوید کرتے ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گروہ میں حیر و عافظ سے ہوں گے آف لائن سیشن میں آپ کا حیر سے حیر مطلب عزیز بچوں آج ہم نے اس کے کچھ سوالات کی ہیں جو ہم نے پچھلے سب پڑھا میوٹن کا کارنامہ وہ ہم نے کمپلیٹ کیا وہ لیسن اس کے سوال میں نے لکھے ہیں اس پر نوٹ بک پر آپ اپنی اپنی نوٹ بک نکالو گے اور ساتھ ساتھ میں پڑھوں گی میں نے بورٹ پر لکھے ہیں اور آپ سمجھ کے یہ نوٹ کر لیجئے کافی پر اپنی اپنی پر پہلا کوسٹن ہے نیوٹن کہاں پیدا ہوئے پہلا سوال اس کا وہ ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں میں نے ساتھ ساتھ نیوٹن انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے انگلینڈ کے ایک گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے ان کی پیداش ہوئی ہے باپ کے مرنے کے بعد اب یہاں میں نے شارٹ ہی لکھا اس سبق میں ہے ایک بیوہ ماں کے بدن سے ایک لاغر صورت میں بیمار سا بچہ پیدا ہوا تھا تو انگلینڈ کے ہم نے شارٹ میں یہاں سوال اتنا ہی ہے نیوٹن کہاں پیدا ہوئے انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے دوسرا سوال ہے نیوٹن کے چاچا نے اس کے بارے میں کیا کہا تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا آپ کو چونکہ یاد ہوگا مید ہے مجھے کہ اس کے چاچا نے جب وہ کھیت میں چھوڑا اس کو کام کے لئے وہ وہاں سے کتابیں چرا کے کہیں پڑھنے کے لئے کتابیں لے کے باگ گیا اور اس کے چاچا نے اسے کہا تھا کہ تم ایک آوارہ گرت بنو گی یا ذہن ترین انسان تو اس کے چاچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے مزید تعلیم کے لئے کیمرے بیجنے کے لئے رازمان کیا یہ سوال ہے اس کا جواب ہے نیوٹن کے چاچا نے نیوٹن سے کہا کہ تم آوارہ گرت بنو گے یا ذہن ترین انسان چاچا کے کہنے پر ماں نے اسے مزید تعلیم کے لئے کہاں بیجیا کیمرے بیج دیا گیا اور تیسرا کوسٹن ہے اس کا ستائیس سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا جب ستائیس سال کا ہوا تب نیوٹن رازی کا ریاضی کا مکمبل پروفیسر بن گیا ریاضی کا مکمبل پروفیسر بن گیا چوستہ کوسٹن ہے اس کا نیوٹن کا تیسرا اصول کیا تھا دو اصول بھی پڑے آپ نے تیسرے اصول میں اس نے بولا تھا نیوٹن نے کہ نیوٹن کا یہ اصول تھا کہ ہر عمل کا مساوی مساوی ہوتا ہے برابر مساوی اور اُلٹا در عمل ہوتا ہے پانچمہ اس کا تھا سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی توفہ کیا ہے سب سے قیمتی توفہ ادر شارٹ میں نے لکھا آپ کو صرف اتنا سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی توفہ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرہ کو اپنی طرف کھینٹا ہے مادہ کا ہر ذرہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرہ کو اپنی طرف کھینٹا ہے اور بہمی کشے سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کے نظام قائم کرتا ہے اور اپنے محسوس طریقے سے متعرک ان اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا سمندری جوار بٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا گیا یہ یہاں شارٹ میں نے دکھا نوٹ کر دو انشاءاللہ اگر بھی پڑھیں گے خدا حافظ